اعوذ بالدہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹے ماتی کا دعویٰ کرنے والے سب ظلیل و خوار ہو جائیں گے جب امام آئیں گے وہ خدا کا بھیجا و نور اپنی پہچان خود ہوگا جس کا چہرہ جودوے کے چاند کی طرح نودار ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میری آل میں سے ہوگا اگر تم آدم سے لے کر نوح تک ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک یونس سے لے کر خزر تک ہر ایک نبی ہر ایک امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو میرے مہدی کو دیکھنا میرے امام کے دائیں رکسار پہ دل ہوگا ان کی پیشانی چوڑی اور نورانی ناک لمبی اور باریک ہوگی باوقت ظہور امام زمانہ کی آنکھوں میں سرما نظر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ حسین ظلفیں جو ان کی کاندوں تک آ رہی ہوں گی بلکل اپنے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح امام زمانہ کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کر کے محسومین سے روایت ہے کہ امام مہدی جنت کے مور ہے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا امام زمانہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں بھی جوان نظر آئیں گے اور ظہور کے وقت ان کی عمر چالیس برس ہوگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر بڑھاپے کی اثار نظر نہیں آئیں گے ظاہری خصوصیات کے علاوہ امام کا اخلاق خود امام کی پہچان کرائے گا امام زمانہ علیہ السلام کے پاس شیر خدا امام علی علیہ السلام کی ذلفقار ہوگی اور وہ شجاعت میں اپنے دادا کے برحق ہوں گے امام کے پاس لوگ اپنی حاجات طلب کرنے جایا کریں گے امام ہم سب پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہرپان ہوں گے امام مہدی کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے سب سے زیادہ عبادت گزار متقی سب سے سخی اور حکمت رکھنے والے ہوں گے یہاں تک کہ فرشتے بھی ان سے ہم کلام ہوں گے بس پھر کعبے سے ایک آواز بھرپا ہوگی ازا جال حق ہزا حق البادلہ جب حق آ گیا بادل بٹ گیا بس یہ وہی وقت ہوگا جب ذلفقار چودہ سو سال کے بعد میان سے باہر آئے گی پھر امام اپنے مظلوم بابا کی قبر کربلا کا روح کریں گے جہاں وہ قبر امام حسین سے چھ واحد کے محصول شہزادہ الاسخل کا لاشا نکال کر اپنے ہاتھوں پہ بلند کریں گے پھر خون نہق کا بدلہ لیا جائے گا بس فضاؤں میں ایک ہی نعرہ بلند ہوگا یا لسارتالخسین یا لسارتالخسین یا لسارتالخسین